مولانا عظم تاریخ شہید رحمت اللہ علیہ یہ نسبت اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل سے مجھے عطا کی میں ان کا میٹا ہوں اور یقیناً یہ سعادت چاہ کر نہیں ملتی اللہ تعالیٰ کی عطا سے ملتی تو مولانا کا مطلب ہے میرا دوست مولانا کا مطلب ہے ہمارے دوست ہمارے بھائی ہمارے پیارے ہمارے سردار مولانا والد گرامی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کونسی ایسی بات ہے جس نے جو آپ کو جس بات نے بہت زیادہ متاثر کیا آپ جب سفر میں ہوتے ہیں تو کس کی سب سے زیادہ یاد آتی ہے آپ کو سیدنا ابو بکر صدی اللہ کو اکبر مجھے ان سے بہت بہت بات ہے اسفار میں ہوتے ہیں تو کونسی عربی ایسی دعا ہے جو آپ کی زبان پر ورد کی طرح جاری رہتی ہے سفر کی دعائیں میں وہ پڑھتا ہوں اور میرے والد شہید رحمت اللہ علیہ کا سفر میں یہ معمول تھا فلسطین کے حماس کے وہاں کے رہنے والے لوگ یہ نہ سمجھیں کہ اب ہماری ازادی مکمل ہو گئی ہے اس وقت تک پاکستان کبھی اسرائیل کو تسلیم نہیں کر سکتا دوسرا میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ بدقسمتی ہے کہ پچاس سے زائد اسلامی ملکوں میں کسی ملک میں یہ طاقت نہیں رہی کہ وہ ملک تنہا اسرائیل کے مقابلے کھڑا ہو جائے ایسے جال میں انہوں نے پچاس سے زائد اسلامی ملکوں کو باندھ دیا ہے کچھ سر اٹھانے کی پوزیشن میں نہیں ہے اسباب کے درجے میں نام لیا ہم تو اس نبی کے ماننے والے ہیں جس کے خالد بن ولید نے کہا تھا میں اکیلہ ہی کافی ہوں بے شک یاسر شامی نے بھی ایک ریکارڈنگ کی تھی آپ کی آپ نے وہ سڑک بنی تھی تو آپ نے جا کے اس کو ساری کورٹ کھڑا دیا اور آپ نے کہا ٹھیک ادار کو واپس بلا ہو دوبارہ اس کے اوپر ہو وہ کون سا فارمولا آپ نے جنگ کی عوام کے سامنے رکھا ہے کہ اب بلکل امن ہے اور ایسا امن ہے کہ جنگ کی مثالیں دی جا رہی ہیں وَلَيُبَدِّلَنَّهُمْ مِنْ بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنَا مِنْ بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنَا سبحانہ تو امن کی اپنی جگہ پہ ایک اہمیت ہے اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں دین اور دنیا ایک ساتھ وید مولانہ پورکاست میں ہوں آپ کا ہوسٹ محمد ابوبکر امید کرتا ہوں آپ سب خیر و آفیت سے ہوں گے اور بہت شکریہ آپ نے اپنا قیمتی وقت نکالا آج کی ہماری اس پورکاست کو دیکھنے کے لیے آج میرے ساتھ جو شخصیت موجود ہیں وہ ہیں معروف مذہبی سیاسی سماجی شخصیت نوجوان ایم پی اے مولانا معاویہ آزم میں آپ کو لے کے چلتا ہوں اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ مولانا کیا حال ہے کیسے آپ میں بالکل خیریت سوں مولانا بہت شکریہ آپ نے اپنا قیمتی وقت نکالا ہماری آج کی اس پورکاست کے لیے اور آپ کو ہم خوشحامدید کہتے ہیں مولانا پورکاست کے آفس میں مولانا ایک تو آپ کی تعریف وہ ہے جو میں نے آپ کا جو تعریف ہے وہ میں نے کروایا یہ تو ایک عام سا تعریف ہے تعریف کے لیے سب سے زیادہ جو انسان کو جانتا ہے وہ اس کی ماں ہے اس کی ماں کے بعد جو اس کو زیادہ جانتا ہے وہ انسان خود ہوتا ہے تو میں چاہوں گا آپ اپنی زبان سے اپنا بتائیں کہ آپ آخر معاوی آزم ہے کون بسم اللہ الرحمن الرحیم میں اپنی زبان سے اپنا تعریف اگر بتاؤں جو میرا سب سے بڑا تعریف ہے وہ یہ ہے کہ میرا نام محمد معاویہ ہے اور میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک گناہ گار امتی ہوں اس کے علاوہ میرا کوئی تعریف نہیں سبحان اللہ اور دنیاوی طور پر اللہ تعالی نے نام حسب نسب ان چیزوں کو تعریف کے طور پر رکھا اور قرآن مجید کہتا ہے قبائل اللہ تعرف ہم نے قوم قبائل اور شناخت دنیا میں رکھی ہیں مولانا عظم تاریخ شہید رحمت اللہ علیہ یہ نسبت اللہ تعالی نے اپنے فضل سے مجھے عطا کی میں ان کا بیٹا ہوں اور یقیناً یہ سعادت چاہ کر نہیں ملتی اللہ تعالی کی عطا سے ملتی اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا امت ہی ہونے کے بعد جس چیز کا مجھے ہمیشہ حساس رہتا ہے وہ یہ ہے کہ ایک بڑے مجاہد عالم دین جن کی نسبت اللہ تعالی نے مجھے عطا کی اللہ مجھے اس نسبت کی لاج رکھنے کی توفیق عطا فرمائے آمین جزاک اللہ اور آپ چونکہ خود مولانا پورڈکاسٹ کے نام سے اس پلیٹ فارم پر ہیں تو مولانا کا مطلب ہے میرا دوست مولانا کا مطلب ہے ہمارے دوست ہمارے بھائی ہمارے پیارے ہمارے سردار تو یہ سارے ان معنیوں میں استعمال ہوتا ہے گو کہ پاکستان میں مولانا کا مطلب صرف مولانا ہی ہوتا ہے تو اس کے جتنے مفہوم اور معنی ہیں ان سب کو سامنے رکھ کر میرے لئے آپ دعا کریں اور میں آپ کے لئے دعا گوں مولانا والد گرامی رحمت اللہ تعالی علیہ کونسی ایسی بات ہے جس نے جو آپ کو جس بات نے بہت زیادہ متاثر کیا دیکھیں مولانا ویسے تو ان کی زندگی کے بہت سے شعبے ہیں اور انہوں نے ہر شعبے میں ہی کمال درجے میں بطور ایک مجاہد کے اپنا بہترین کردار ادا کیا لیکن جس چیز کو میں نے بہت نمائن طور پر محسوس کیا وہ یہ ہے کہ میں نے ان سے کبھی زندگی میں کبھی دنیاوی بہوتاؤ کی بات نہیں سنی جب بھی سنا تو وہ تحریک دفاع صحابہ کے جو ان کے پیش نظر اہداف ہیں یا تو ان پر غور کر رہے ہیں یا اس تحریک کے ساتھ جڑے ہوئے جو مسائل ہیں ان کو دور کرنے کی بات کر رہے ہیں اپنے اسیران کی بات کر رہے ہیں شہدہ کی بات کر رہے ہیں شہدہ کے بچوں کی کفالت کی بات کر رہے ہیں تو ان چیزوں میں میں نے ان کو مصروف دیکھا اور میں زندگی کے ایک حصے تک یہ سمجھتا تھا کہ شاید تحریکوں میں لوگ اسی طرح ہی سوچتے ہیں اور بعد میں پھر جیسے جیسے زندگی کا حصہ گزرا تو مجھے پھر اندازہ ہوا کہ نہیں صرف وہی اس طرح سوچتے تھے اور ہر چیز سے بلند تر انہوں نے ناموسے صحابہ اوہلِ بیت کی تحریک کو رکھا باقی سب چیزوں کے نمبر اس کے بعد آتے تھے اور یہ انتہا درجے پر اپنے تحریک کے ساتھ کمیٹمنٹ کی جو علامت اور جو نمونہ میں نے ان میں دیکھا میں نے اور کہیں نہیں دیکھا ہاں یہ میں کہہ سکتا ہوں کہ تبلیغی جماعت میں بعض بزرگ جو رائیوینڈ میں رہتے ہیں میں نے ان کو جتنا دیکھا لیکن ظاہر ہے میں کسی کو اتنا قریب سے نہیں دیکھ سکا جتنا میں نے اپنے والد صاحب کو قریب سے دیکھا ان کے بارے میں میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ وہ واقعی اپنے ان چھے نمبرز میں اور اپنی ان شب و روز کی اپنی مشغولیت میں بلکل فنا ہو جاتے ہیں مصروف ہوتے ہیں جو ظاہری طور پر ہم نے دیکھا لیکن جب وہ اپنے مرکز میں نہیں ہوتے اب ان کے گھر کے عمال کے آئیں ظاہر ہے اس سے تو ہم باقف نہیں ہیں حضرت والد شہید رحمت اللہ علیہ کے ساتھ میں سفر میں حضر میں گھر میں باہر میں ہر جگہ میں مجھے ساتھ رہنے کا موقع ملتا میں نے ان کو کبھی اس اپنی تحریک کے فکر کے علاوہ کسی دوسرے فکر میں مبتلا دیکھا ہی نہیں یہ ان میں ایک اتنا نمائع طور پر نور مجھے نظر آیا جو میں سمجھتا ہوں کہ ان کی زندگی کے باقی تمام حصوں پر غالب ہے حضرت آپ سے محبت کرنے والے افراد جانتے ہیں کہ آپ کے اصفار بہت زیادہ رہتے ہیں تو آپ جب سفر میں ہوتے ہیں تو کس کی سب سے زیادہ یاد آتی ہے آپ کیونکہ مسلسل میں نے دیکھا آپ کے اصفار ہی رہتے ہیں اصفار ہی رہتے ہیں گھر میں تو آپ بہت کم جاتے ہیں تو کس کی سب سے زیادہ یاد آتی ہے سیدنا ابو بکر صدیق اللہ اکبر مجھے ان سے بہت محبت ہے سبحان اللہ مجھے سارے صحابہ اکرام سے محبت ہے لیکن مجھے سیدنا ابو بکر صدیق سے بہت محبت ہے سبحان اللہ اور میرا اس کے علاوہ تعرف بھی کیا ہے کہ ہم عزت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے غلاموں کے غلام ہیں سبحان اللہ اور میں سفر میں اگر کوئی کیسٹ سن لیتا ہوں تو میرا زیادہ کوشش یہ ہوتی ہے کہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ پر اشعار مل جائیں تقریر مل جائے کوئی کتاب مل جائے تو میں اسے ضرور پڑھتا ہوں اور ظاہر ہے کہ ان سے محبت نسبت مصطفیٰ کی وجہ سے ہے نسبت مصطفیٰ کی وجہ سے سبحان اللہ حضرت آپ کے والد شہید رحمت اللہ کی وجہ سے آپ کو بھی سکیوٹی رسک رہتے ہیں تو آپ جب اسفار میں ہوتے ہیں تو کون سی عربی ایسی دعا ہے جو آپ کی زبان پہ ورد کی طرح جاری رہتی ہے ہمارے ناظرین کے لیے بتا دیں ایک تو میں آپ کو یہ بتاؤں کہ دنیا میں آدمی صرف اسی لیے نہیں آتا کہ وہ اپنی جان بچاتا پھر ہے دنیا میں کرنے کے اور بھی اس کے علاوہ بہت سے کام ہیں بہت سے لوگوں نے شاید یہ فیصلہ کر لیا ہے کہ دنیا میں سب سے اہم کام یہ ہے کہ وہ اپنی جان بچائیں یہ سب سے اہم کام نہیں ہے اس کے علاوہ بھی دریئے بہت سے کام ہیں باقی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دعائیں سکھائی ہیں سفر کی دعائیں میں وہ پڑھتا ہوں اور میرے والد شہید رحمت اللہ علیہ کا سفر میں یہ معمول تھا کہ جب وہ سفر شروع فرماتے تو وہ تین دفعہ آیت القرصی شریف پڑھتے اور اپنے اوپر دم کر لیتے اور اپنی سواری پر دم کر لیتے تو میرا یہ معمول ہے ایک عرصہ سے کہ میں سفر کی دعائیں پڑھنے کے بعد تین مرتبہ تلقرصی شریف پڑھتا ہوں اپنے اوپر دم کر لیتے اور قرآن مجید میں اللہ تعالی نے یہ ارشاد فرمایا ہے موت کا وقت نہ پہلے آ سکتا ہے نہ بعد میں اور دوسرا سورہ حدید میں مہا سامم مصیبت فی الارضی بلا فی انفسکم اللہ فی کتاب من قبل انہ ورآہا انہ ذالک علاللہ یسیر لکی لا تأسو علا ما فاتکم وَلَا تَفْرَحُ بِمَا آتَاكُمُ جو بھی ہے یہ پہلے سے لکھا ہوا ہے اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے اس لیے جب پہلے سے سب کچھ لکھا ہوا ہے تو پھر آپ کو اپنے وسائل میں اپنی فرصت میں ہر وہ کام کرنا چاہیے جو اللہ اور اس کے رسول کی منشاہ کے مطابق ہو سبحان اللہ مولانا پنجاب اسمبلی کے اندر نوجوان ایم پی اے آپ سب سے پہلے آپ ہی اور واحد پارلومیٹیرین ہیں جنہوں نے غزہ فلسطین کے حوالے سے آواز اٹھائی ہے تو حکومتی سطح پہ کس حد تک کام ہو رہا ہے فلسطین کی حمایت میں فلسطین ہمارا پاکستان کا نہیں بلکہ امت کا ایک رستہ ہوا زخم ہے اللہ اور بیت المقدس کے وہ رکھوالے قریب پچھتر سال سے ایک جیل میں ہیں اور جس طرح سے اسرائیلی ایک دہشتگردی دہشتگردی کا تو لفظ ہی چھوٹا ہے جس طرح سے وہ جارہیت اور وہ سہہنیت اس وقت وہاں پہ ننگا ناچ ناچ رہی ہے انسانیت محسوس کرتی ہے کہ یہ شاید دنیا کی تاریخ میں ہونے والا ایک بترین ظلم ہے فلسطین کے مسلمانوں کا غیرت کے ساتھ قربان ہونا اللہ اور فلسطین کے باہر اسی مصطفیٰ کریم کے کلمہ پڑھنے والوں کا گہری نیچ ہو جانا یہ دو انتہائیں ہیں کہ قیامت کے دن وہ مسلمانوں کی صف میں کھڑے ہوں گے یا ہم مسلمانوں کی صف میں اللہ اللہ پاکستان کے پاسپورٹ پر بھی یہ لکھا ہوا ہے کہ ہم اسرائیل کو نہیں مانتے اور اسرائیل کے علاوہ یہ پاسپورٹ پوری دنیا کے لیے قابل استعمال ہے ہماری گزشتہ جمعہ آرمی چیف جنرل آسیم منیر صاحب سے ملاقات ہوئی انہوں نے مجھے بطور خاص دعوت دی میں وہاں شرکت کے لیے گیا دیگر ملک کے جید علماء اکرام وہاں تشریف لائے ہوئے تھے تو ایک تو ریاست کا بیانیاں ایک مرتبہ پھر بہت وضاحت کے ساتھ ہمیں جنرل آسیم منیر صاحب کی زبانی سننے کو ملا کہ پاکستان کبھی بھی اسرائیل کو تسلیم نہیں کرے گا جب تک کہ فلسطین کے حماس کے وہاں کے رہنے والے لوگ یہ نہ سمجھیں کہ اب ہماری ازادی مکمل ہو گئی ہے اس وقت تک پاکستان کبھی اسرائیل کو تسلیم نہیں کر سکتا بالفاضے دیگر ہمارا موقف وہ ہوگا جو فلسطین کے لوگوں کا موقف ہے ایک تو اس کا کلیر ہونا بہت ضروری تھا دوسرا میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ بدقسمتی ہے کہ پچاس سے زائر اسلامی ملکوں میں کسی ملک میں یہ طاقت نہیں رہی کہ وہ ملک تنہا اسرائیل کے مقابلے کھڑا ہو جائے ایسے جال میں انہوں نے پچاس سے زائر اسلامی ملکوں کو باندھی ہے کچھ سر اٹھانے کی پوزیشن میں نہیں ہے تو پاکستان اکیلہ لیڈ لے تو ہو سکتا یہ مشکل ہو لیکن ہم نے چیف آف آرمی سٹاف کی بلائی گئی نشست میں بھی یہ بات کی اور ہمارا اب بھی یہ موقف ہے اگر پاکستان اکیلہ اس پر لیڈ نہیں لے سکتا تو ملیشیا پاکستان عرب ممالک اور ترکی یہ چار پانچ ملک مل کر اگر اس حوالے سے کوئی اقدام اٹھائیں تو ان چار پانچ ملکوں کی طاقت کے مقابلے میں امریکہ اسرائیل کی وہ پوزیشن نہیں ہے کہ وہ کے مقابلے میں کوئی ایسی حرکت کر سکے ویسے تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ چار پانچ ملکوں کا بھی میں نے اسباب کے درجے میں نام لیا ہم تو اس نبی کے ماننے والے ہیں جس کے خالد بن ولید نے کہا تھا میں اکیلہ ہی کافی ہوں بے شک تو یہ ضروری ہے کہ پاکستان سمیت دو چار اور بڑے ملک ملیں اور فلسطین کے مسئلے کے حل کے لیے اپنا کردار ادا کریں سبحان اللہ اچھا مولانا میں مختصر آپ کا وقت کرتے ہوئے یہ بات پوچھنا چاہتا ہوں کہ جنگ ماشاءاللہ پاکستان پنجاب کے تین ایسے زلے تھے جن میں سے ایک جنگ تھا لہور ملتان اور جنگ جنگ کے اندر آپ نے دو سو سالہ جو اس کا مسئلہ تھا جو پانی کا مسئلہ تھا اس کا وہ آپ نے حل کروایا اور آپ نے یونیورسٹیاں بنائیں آپ نے اس کے اندر سڑکیں بنوائیں اور ہم نے ساری دنیا نے دیکھا وہ ایک آپ کا یاسر شامی نے بھی ایک ریکارڈنگ کی تھی آپ کی آپ نے وہ سڑک بنی تھی تو آپ نے جا کے اس کو ساری کورٹ کھڑوا دیا اور آپ نے کہا ٹھیک ادار کو واپس بلاو دوبارہ اس کے اوپر ہو آپ نے جنگ کے اندر جو تاریخ ساز جو آپ نے کام کروائے ہیں تو لیکن اس کے برعکس میں دیکھ رہا ہوں کہ اتنے تاریخ ساز کام کروانے کے برعکس الیکشن اعلان ہو چکا ہے لیکن آپ کی تو کمپین بھی ابھی تک شروع نہیں ہوئی آپ کے پہلے سوال کا میں پہلے جواب دینے کی کوشش کرتا ہوں جنگ کا سیورج کا مسئلہ بہت سنگیم مسئلہ رہا ہے ایک عرصے سے اور اس کی ایک بڑی وجہ یہ بھی ہے کہ پہلے زمانے میں جو نہریں اور نالے نکاسی آپ کے لیے استعمال ہوتے تھے تو بعد میں وہ تجاوزات کی نظر ہو گئے اور ہمارے پاکستان کے اکثر سیاستدان تو لاہور اسلامباد میں ہی رہتے ہیں اپنے حلقوں میں تو کم ہی رہتے ہیں تو پارٹ ٹائم جوب کرنے والے پارٹ ٹائم سیاست کرنے والے لوگ ہیں اور ہمارے لوگوں کبھی اللہ حافظ ہے وہ ویکنڈ پہ جو سیاست کرنے والے لوگ ہیں انہیں کے پیچھے تو میں چونکہ ایک وہاں کے میڈل کلاس سے تعلق رکھنے والا آدمی ہوں اور جنگ مجھے اس لیے زیادہ عزیز ہے کہ اس کی مٹی میں میرے قائدین آرام کر رہے ہیں سبحان اللہ اس کی مٹی میں اللہ تعالی نے ختم نبوت صحابہ اور اہل بیعت کی ایک نمائی خوشبو رکھی ہے تو اس مٹی کی خدمت کرنا میرے لیے بہت بڑے عزاز سے کم نہیں تھا تو ہم نے پھر سیورج کے بڑے منصوبے سوار و روپے سے ایک ڈسپوزل مکمل ہونے کے قریب ہے دوسرا تقریبا نویر کروڑ روپے کے لاغت سے وہ شروع ہو چکا ہے تو ہم نے مستقل دیر پا منصوبے شروع کروایا اس سے پہلے یہ ہو رہا تھا کہ چھوٹی چھوٹی گلیوں کے چھوٹے چھوٹے منصوبے کروا دیئے تختی لگ گئی دعا ہو گئی لوگ خوش ہو گئے اور الیکشن کے بعد دوبارہ مسئلہ وہی کا وہی اور اس میں جو منصوبے تیزی سے چلے اور بہتری آئی اس میں سب سے پہلے تو محض اللہ کا فضل اور دوسرے نمبر پر جو اسباب کے درجے میں وجہ بنی وہ الحمدللہ یہ تھی کہ جب ڈپارٹمنٹس کو اور ٹھیکے داروں کو اس بات کا اندازہ ہو گیا کہ یہ کمیشن کھانے والے لوگ نہیں ہیں تو یہ کام لیں گے اور ہمیں کام کرنا پڑے گا تو اس کا پھر نتیجہ یہ نکلا کہ ہمیں اچھے لوگ مل گئے اور وہ دیانتدار لوگ اچھا کام کرنے والے ڈپارٹمنٹس میں اچھے لوگ مل گئے اگر سیاستدان اپنا کمیشن لے کے گھر آ جائے اور اس کے بعد پھر آپ توقع کریں کہ کام ٹائم پہ مکمل ہو تو ایسا تو نہیں ہوتا محکمہ نے بھی اپنا کمیشن کھا لینا ہے ٹھیکے دار بھی اپنا کمیشن لے کے چلا جائے گا تو جو سو میں سے ساٹھ ستر روپے بچیں گے وہ قوم پہ لگ جائیں گے اور وہ پھر اپنی مرضی سے ہی لگتے ہیں کبھی کام ادورہ رہ گیا کبھی مکمل ہو گیا تو آپ دیکھیں کہ اربوں روپے کی ڈیولپمنٹ ہوئی ہے اور الحمدللہ میرے شہر کی سڑکیں جو لوگ سمجھتے تھے کہ یہ خواب ہے کہ کبھی ہماری شہر کی جو مرکزی شہرائیں کبھی یہ دورویا ہو سکتی بلکل ایسا وہ ہو بھی گئی مکمل بھی ہو گئی ان کے کرین بیلٹس بھی بن گئے الحمدللہ وہاں پہ بلال حبشی چوک بھی مکمل ہے ختم نبوت چوک بھی مکمل ہے اور وہاں پہ ابھی حکومت ختم ہونے سے ایک دن پہلے سات نئے چوکوں کے میں نے سنگے بنیاد رکھے جن کا ابھی گریس ٹیکچر بننے کے قریب ہے یعنی میں الیکشن والے دن تک انشاءاللہ اپنے شہر کی تزین و رائش اور خوبصورتی اور بہتری کے لیے کام کرتا ہوا نظر آوں گا انشاءاللہ کہ جو منصوبے میں لے آئے تھا حکومت چلی گئی بلڈوزر ابھی بھی چل رہے ہیں الحمدللہ ہمارے حلقہ میں کام ہو رہا ہے اور یہ صرف میرے حلقہ میں ہو رہا ہے یعنی جنگ کے باقی چھے ایم پی ایز کے حلقے ہیں تین ایم میل ایز کے حلقے کسی جگہ پہ کام نہیں ہو رہا صرف معاویہ آزم تارک کے حلقے میں ہو رہا ہے تو الحمدللہ اس کی وجہ یہ ہے کہ جو فنڈز میں نے لائے تھے حکومت چلی گئی فنڈز کا تسلسل ابھی بھی جاری ہے الحمدللہ باقی نہیں آپ کی کمپین کی بات تو کمپین زیادہ شاید ان لوگوں کو کرنی پڑتی ہے جو اپنے لوگوں سے ملتے نہیں ہیں دوبارہ تو وہ پھر پانچ سال کے بعد کہتے ہیں چلیں جی دوبارہ ملیں چلیں جی دعائیں کریں چالیں جی شادیوں میں جائیں وہ بیمار پرسیاں کریں ہم وہاں ہلکے میں رہتے ہیں اور ہر وقت وہاں لوگوں سے ایک ملقات کا دامن چولی کا ساتھ ہے تو اس لیے کوئی بقاعدہ کمپین ہمیں تو میرا خیال ہے کہ کس کو کہتے ہیں زیادہ اس کا پتہ نہیں ہمارے ویسے جلسے بھی چل رہے ہوتے ہیں خطبہ جمعہ بھی چل رہا ہوتا ہے جب میں روڈز کے افتتاع کے لیے جاتا ہوں تو اس وقت بھی ہمارے استقبال ہو رہے ہوتے ہیں اور وہاں پہ مقامی ہماری ماں بہنیں اور بزرگ وہ ہمارے ساتھ اظہار محبت کر رہے ہوتے ہیں تو یہ ایک ایسا رشتہ ہے جو والد شہید رحمت اللہ علیہ سے لے کے اب تک ہم نے اس کو ٹوٹنے نہیں دیا الحمدلہ تو میں سمجھتا ہوں کہ جس کو لوگ کمپین کہتے ہیں وہ تو ہم پانچ سال ہی کرتے رہتے ہیں اللہ حفر اللہ حفر سبحان اللہ اچھا مولانا آپ نے ریکارڈ ترقیاتی کام کروائے میں نے بھی دیکھا لوگوں نے بھی دیکھا ہمارے سوشل میڈیا پہ بھی لوگ دیکھتے رہتے ہیں لیکن ایک بڑی بات آپ سے پوچھنے والی ہے ان ریکارڈ ترقیاتی کاموں کے ساتھ ساتھ آپ نے جو جلتا ہوا جنگ اس کی فضاء کو آپ بلکل امن ہے اور ایسا امن ہے کہ جنگ کی مثالیں دی جا رہی ہیں دیکھیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا کو جب آپ پڑھیں تو دعا میں انہوں نے کیا کہا مکہ مکرمہ کے لیے کہ یا اللہ اس کو امن کا گہوارہ بنا دے اور یہاں کے رہنے والوں کو رزق اطاف فرما رب جعل حازل بلد آمین ورزق اہلہو من السمرات تو انبیاء کی دعاوں میں امن مانگا گیا اور قرآن مجید جب صحابہ اکرام کے بارے میں بات کرتا ہے کہ حضور علیہ السلام کے بعد ان کو ضرور بزرور ہم زمین پر خلافت دیں گے تو قرآن مجید کیا کہتا ہے قرآن مجید کہتا ہے وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا صالحات لا يستخلفن لہم فی الارد کم استخلف الذین من قبلہم وليمکنن لہم دینہم اللہ ارتضالہم وليبدلنہم مِن بَعْدِ خَوْفِهِمْ اَمْنَا مِن بَعْدِ خَوْفِهِمْ اَمْنَا تو امن کی اپنی جگہ پہ ایک اہمیت ہے یہ میں صرف اپنے حلقے کے لیے نہیں بلکہ میں سمجھتا ہوں پورے پاکستان کے لیے امن آئے گا تو ترقی اور خوشحالی آئے گی کیا بات ہے میں اپنے پاکستان کے مستقبل کو اگر بنانے کی بات کروں تو اس میں سب سے پہلا نمبر امن کا ہے اس کے بعد ترقی اور خوشحالی یہ ساری چیزیں آتی ہیں تو میں نے اگر اپنے شہر کی شہرائیں اچھی بنائیں پارک بنائیں چوک بنائیں ہسپٹل بنائیں امن نہ ہو تو میرے شہر کی خوبصورت شہرائوں کا میرے لوگوں کو کیا فائدہ ہوگا امن کیوں پیدا نہیں ہوتا جب انصاف نہیں ہوتا ہمارے وہاں پر پولیس ڈپارٹمنٹ ان پانچ سالوں میں میری ادم موجودگی میں آپ جا کے انٹریویو کریں آج تک میں نے کسی ایس ایچو کو ڈی پیو کو کسی آدمی کی غلط سفارش نہیں کی سبحان اللہ مجھے پتا چل جائے کہ میں نے جو سفارش کی ہے مجھے کم علمی کی بنیاد پر پتا نہیں تھا کہ یہ آدمی ظلم کر کے آیا ہے یہ غلط ہے اور بعد میں مجھے پتا چلے تو میں اس آدمی کو بھی ملے وہ فریق اس کو بھی اور متعلقہ افسر کو بھی کہہ دیتا ہوں کہ میرے علم میں نہیں تھا میرے علم میں بعد میں آیا ہے کہ یہ آدمی زیادتی کر کے آیا ہے لہٰذا آپ قانون کے مطابق ان کو سزا دیں ہماری سفارش کا لحاظ نہ کریں جب اداروں کو آپ میرٹ پر کام کرنے کا کہیں اور ان کو کسی غلط کام کے لیے فورس نہ کریں تو ظاہر ہے کہ اس وقت پھر آمن کی اور باقی چیزیں پیدا ہونا شروع ہو جاتی تو ہم نے وہاں پہ کرپشن سے پاک اور یہ جو خدا نہ خواستہ یہ رسہ گیری جی ایک محول ہے اس سے پاک رہ کر ایک محول کو جب بنانے کی کوشش کی تو الحمدللہ اس سے آمن بھی آیا ترقی بھی آئی اور ہم ابھی جو اگلا ہمارا بہت اہم مرحلہ ہے وہ یہ ہے کہ ہم نے اب اس کو انشاءاللہ جھنگ میں انڈسٹریل سٹیٹ کے قیام کے لیے کوشش کرنی یہ علامہ آزم تاریخ شہید نامت اللہ علیہ کے زمانے میں سمال انڈسٹریل سٹیٹ کے لیے ایک زمین کا قطع منظور ہوا تھا لیکن اس پہ کام نہیں ہو سکا جی خزشتہ حکومت میں میں نے کافی کوشش کی لیکن سیاسی بہران کی وجہ سے اس میں ہم کامیاب نہ ہو سکے جی میرے جھنگ کے پچیس سے تیس ہزار لوگوں کو جی اگر وہاں روزگار مل جاتا ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ امن کے بعد جو معاشی ترقی کا قرآنی اصول ہے اب اس کو بھی پورا کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے اور یہی ایک راستہ ہے جس سے لوگوں کی صحیح طور پر میں سمجھتا ہوں خدمت ہو سکتی ہے اور لوگوں کی یقینی ترقی کو ممکن بنایا جا سکتا ہے مولانا آپ سے آخری سوال ہے آپ کا وقت قیمتی ہے پاکستان راہ حق پارٹی اس کو آپ کہاں پر دیکھتے ہیں پاکستان راہ حق پارٹی کے جتنے ہمارے مرکزی صوبائی ذمہ داران ہیں بہت مخلش لوگ ہیں حکیم محمد ابراہیم قاسمی صاحب چیرمین ہے پارٹی کے پڑے درویج صفتات میں ہیں اور ہمارے پنجاب کی شیخ محمد اقبال صاحب ہمارے جنرل سیکٹری اتر اوان صاحب ہمارے سندھ میں سید سکندر شاہ صاحب ہیں قدرت اللہ راجبوت ہے اور ہمارے کراچی سے اشرف میمن صاحب ہیں ہمارے بلوچستان سے سناولہ صاحب ہیں یہ جتنے بھی دوست ہیں بہت مخلص ملک کے لئے بہت مخلص ہیں اور صحیح معنوں میں وہ پاکستان میں ایک تبدیلی چاہتے ہیں اور وہ اپنے جماعت کی ذمہ داریوں کو لے کر پورے ملک میں ایک بہتر یونٹ سازی بہتر جو ہے وہ رکنیت سازی کے عمل کو جاری رکھے ہوئے ہیں تو میں توقع کر سکتا ہوں کہ مستقبل میں نئی بننے والی پارٹیوں میں پاکستان رائحق پارٹی کا ایک اچھا مستقبل ہوگا انشاءاللہ بشکل انشاءاللہ جی اچھا مستقبل ہوگا ناظرین اس مقتصر سے وقت میں آپ نے دیکھا کہ ہمارے ساتھ آج موجود تھے نوجوان ایم پی اے مولانا معاویہ آزم تارک اور والد گرامی مولانا آزم تارک شہید رحمت اللہ ان کے فرزند ہیں بہت شکریہ آپ نے اس پورکست کو دیکھا امید کرتا ہوں کہ آپ اس سے ساری پورکست سے مستفیض ہوئے ہوں گے جنگ کے حوالے سے اور جو ہے علماء کی حوالے سے کہ علماء کو جب اقتدار ملتا ہے تو علماء کس انداز میں کام کرتے ہیں تو اللہ آپ کا میرا ہم سب کا ہمیں ناصر ہو شکریہ و السلام و رحمت اللہ و برکاتہ